بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے اپنی قوم سے مخاطبت کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو مخاطب فرما کر یہ رشاد فرمایا تھا کہ اے میری قوم تم اپنے پروردگار سے اپنے پالنہار سے اپنے رب سے اپنے پرورش کرنے والے سے مغفرت طلب کرو بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے تم اس سے مغفرت کے طالب بنے رہو مغفرت اور بخشش چاہتے رہو وہ تم پر آسمان سے پانی کو نازل فرمائے گا بارشیں بھیجے گا پہہم آسمان سے بارش بھی ہوگی اور تم اس سے مغفرت کے طالب بنے رہو وہ تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے اور اولاد کے ذریعے سے تم اس سے مغفرت طلب کرتے رہو وہ تمہارے لئے باغات کو بنائے گا جن باغات کے نیچے نہریں جاری و ساری اور بہتی ہوں گی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْحَارًا تمہارے لئے نہروں کو بھی جاری فرمائے گا تمہارے لئے باغات کو بھی بنائے گا توبہ و استغفار اور مغفرت کی طلب کرنے کے لئے یوں تو سال تمام کے تمامی مہینے اور مہینے بھر کے تمامی ایام ہیں چاہے دن ہو چاہے رات ہو کسی بھی وقت میں بندہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کے ذریعے سے رجوع کرتا ہے مولا تبارک و تعالی سے مغفرت کا طلبگار بنتا ہے تو وہ پاک پروردگار کسی دن اور کسی رات اور کسی مہینے کی قید کے بغیر بندے کی جانب سے مغفرت طلب کی جاتی ہے تو پاک پروردگار اس کی طلب مغفرت کی دعا کو قبول فرماتا ہے اس کی دعا مغفرت کو قبول فرما کر اس کی مغفرت کا سامان فرماتا ہے اسے بخشتا ہے بخشنے کا بادہ فرماتا ہے اس کی برکتوں کو جو ظاہر فرماتا ہے کہ مغفرت طلب کرنے والا اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اس کی برکتیں دو چند جو ظاہر ہوتی ہیں دنیا میں اس کا تذکرہ ان آیات کریمہ میں کیا گیا کہ وہ پاک پروردگار بندے کی مغفرت طلب کرنے سے اس کی ضرورتوں کو پوری فرماتا ہے پانی ایک اہم ترین ضرورت ہے اس ضرورت کی تکمیل بھی اللہ تعالیٰ طلب مغفرت کی بنا پر فرما رہا ہے کہ سب سے پہلی چیز وہی بیان کی گئی یرسلی سماع علیکم مدرارا کہ وہ آسمانوں سے بارشوں کو نازل فرمائے گا تم اس سے مغفرت طلب کرو تو اس کی برکتیں یوں ظاہر ہوں گی مغفرت طلب کرنے کا جو عمل ہے اس کی برکتیں ظاہر ہو رہی ہیں قرآن کریم میں اولاً جو ذکر کیا گیا اسی بات کو کہ وہ پاک پروردگار تم پر بارشوں کو نازل فرمائے گا حادث شریفہ میں دیگر مقامات پر یہ بات آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں کی بنا پر گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی قوم سے بارش کو روک لیتا ہے بارش روک دی جاتی ہے گناہوں کی نحوست کی بنا پر بہت سارے واقعات کتب احادیث میں ملتے ہیں قہد پڑ جاتا ہے اور اس قہد کی دوری کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں استسقہ کا احتمام کرتے ہیں یعنی پانی طلب کرنے کی دعا بارش کی دعا جو کہتے ہیں نبیوں سے رجوع کرتے ہیں پیغمبروں سے رجوع کرتے ہیں پیغمبر اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں استسقہ کرتے ہیں بارش طلب کرتے ہیں پانی طلب کرتے ہیں لوگوں کے لیے قہد کی دور ہونے کی دعا کرتے ہیں بارش بھیجنے کی دعائیں کرتے ہیں بارشیں رکھ دی جاتی ہیں چنانچہ قوم بنی اسرائیل کے بہت سارے واقعات قرآن کریم میں بھی بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے واقعات بہت سارے بیان کیے گئے ہیں احادیث شریفہ میں بھی قوم بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام کے تذکرے آئے ہیں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ مذکور ہے احادیث شریفہ میں کہ قحت پڑ گیا قوم ہلاکت کے قریب ہو گئی انتہائی سخترین قحت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس رجوع ہوئی قوم اور معروضہ کیے کہ اللہ کے نبی قحت کی وجہ سے جانور مرے جا رہے ہیں ہم ہم بھی حلاکت کے قریب ہو چکے ہیں حلاکت کے قریب ہیں استسقا فرمائیے پانی طلب کیجئے اللہ رب العزت سے بارش کے نزول کی دعا فرمائیے چنانچہ ساری قوم بنی اسرائیل کو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حاضر ہوئے ان لوگوں نے معروضہ رکھا آپ نے انہیں تیقن دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معروضات عرض کرنے کے لئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رب سے کلام کرنا ہوتا تو وہاں جا چلے جاتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوتا وہ معروضات عرض کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ جواباً ارشادات سے نوازتا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معروضہ بارش رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارش کی دعا فرمائی استسقہ فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ بنی اسرائیل میں قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا بڑا گناہگار اتنا سخترین گناہگار ہے اتنے بڑے گناہوں اس نے کیے ہیں بہت بڑا گناہگار ہے اس گناہگار کی گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ساری قوم سے بارش رکھ دی گئی ہے ساری قوم اس ایک بڑے گناہگار کی گناہوں کی نحوست کی بنا پر بارش سے محروم کر دی گئی ہے اللہ اکبر یعنی بارشیں رکھنے کے اسباب میں سے گناہوں کا کسرس سے گناہوں کا کیا جانا اللہ کی نافرمانی کا کیا جانا بارشیں رکھنے کے اسباب میں سے یہ بھی اسباب ہے ان اسباب کی بنا پر بارشیں روک دی جاتی ہیں اللہ اکبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ اتنا بڑا گناہگار ہے کہ اس کی وجہ سے ساری قوم بنی اسرائیل بارش سے محروم کر دی گئی بارش رکھ دی گئی قہد کا شکار ہو گئی ہے رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ موسیٰ جب تک تمہاری قوم بنی اسرائیل میں سے قوم بنی اسرائیل میں سے وہ گناہگار بندہ گناہوں سے تائب نہ ہوگا گناہوں سے باز نہ آئے گا گناہوں سے توبہ نہ کر لے گا اس وقت تک قوم پر بارش نہیں ہوگی قوم پر بارش نہیں ہوگی جب تک وہ بڑا گناہگار جو ہے وہ گناہوں سے توبہ نہ کر لے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گناہوں سے توبہ کر لے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل قدر پیغمبر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر مانے جاتے ہیں چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور سے واپس قوم کی طرف آئے اور ساری قوم کو جمع کیا بنی اسرائیل ایک مقام پر جمع کیے گئے پھر قوم کو مخاطب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مخاطب فرما کر قوم سے فرمایا کہ تم میں ایک بڑا گناہگار ہے تم میں ایک بڑا گناہگار ہے جس کے گناہوں کی نہوست کی وجہ سے ساری قوم بارش سے روک دی گئی ہے اس وقت تک بارش ہونے والی نہیں ہے جب تک کہ وہ بڑا گناہگار اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے اور گناہوں سے توبہ نہ کر لے کون ہے تم میں سے وہ گناہگار جس کے گناہوں کی وجہ سے ساری قوم اس کی نہوست کی لپیٹ میں آ گئی ہے وہ جو گناہگار تھا اسے احساس ہو گیا کہ یہ وہ گناہگار جس کے تعلق سے موسیٰ علیہ السلام آواز دے رہے ہیں قوم کو جھنجوڑ رہے ہیں وہ گناہگار میرے علاوہ کوئی اور ہو نہیں سکتا اس کا گناہگار کوئی احساس ہو گیا اور ڈرنے لگا گھبرانے لگا موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی ہے میں اپنے گناہوں کا اعتراف کروں اگر میں ظاہر ہو جاؤں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اگر میرا معاملہ کھل جائے کہ میری ایک کی وجہ سے ساری قوم نحوست کی لپیٹ میں آ گئی ہے قہد کا شکار ہو گئی ہے بارش سے محروم کر دی گئی ہے تو پھر میری خیر نہ ہو گی اور پھر سب کے سامنے میری رسوائی ہو جائے گی میں رسوا ہو جاؤں گا ڈر اور خوف کی قیفیت تاری ہوئی فوری اسی قیفیت میں مبتلا اسی قیفیت میں گھرا ہوا وہ شخص اسی اپنے مقام پر قوم کے درمیان میں ٹھہرا اس کی گناہوں سے وہ غواقف ہے اس کے پاس میں پڑوس میں رہنے والا اس کے پہلوں میں موجود شخص واقف نہیں ہے وہ گناہگار ہے وہ جانتا ہے اس کا رب جانتا ہے وہ اپنے آپ میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں رجوع کر لیا دل ہی دل میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر لیا کہے کریم اے پروردگار میں نے گناہ کیے تُو نے میں نے گناہوں کو چھپائے رکھا میری عزت بچائے رکھی موسیٰ کے سامنے یہ قوم کے سامنے مجھ کو رسوہ مت کر دے مولا میں سچے دل سے تیری بارگاہ میں رجوع کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں مولا مجھ پر رحم فرما دے میری توبہ کو قبول کر لے آئندہ گناہ نہ کروں گا میری گناہوں کو بخش دے مولا مولا مجھ کو موسیٰ علیہ السلام اور قوم کے سامنے مجھ کو رسوہ مت فرما وہ گریہ وزاری کرنے لگا اپنے آپ میں اپنے آپ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر لیا بس ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو آواز دے ہی رہے تم میں ایک گناہگار ایسا ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش رکھ دی گئی ہے جب تک وہ تم میں سے الگ نہ ہوگا اور توبہ نہ کر لے گا اس وقت تک بارش نہیں ہوگی ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اعلان چل ہی رہا ہے اور وہ قوم میں موجود وہ گناہگار اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر لیا اپنا معاملہ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں پیش کر کر گریہ وزاری کرنے لگا اپنے آپ میں رونے لگا اور اپنے رب کریم کی بارگاہ ہمیں اپنا مدعا پیش کر لیا بس اسی لمحے اچانک بادل گرچتے ہوئے بادل حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل پر سایہ فگن ہو گئے بادل چھا گئے اور بارش ہونے لگی بارش ہونے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران یہ کیا معاملہ میں نے تو قوم سے کہہ دیا ہے جب تک وہ گناہگار گناہوں سے توبہ نہ کر لے گناہوں کا اعتراف نہ کر لے گناہوں سے توبہ نہ کر لے اس وقت تک بارش ہونے والی نہیں ہے میں نے تو قوم میں اعلان کر دیا ہے کہ وہ گناہگار فوری طور پر الہہدہ ہو جائے جب تک وہ قوم میں رہے گا اس کی نہوست کی وجہ سے قوم بارش سے محروم ہو جائے گی کوئی قوم میں سے الہہدہ بھی نہیں ہوا اور بارش ہونے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس پھر وادی سینہ کوہ تور پر اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف حاصل کرنے کے لئے رب کریم سے اللہ رب العالمین سے کلام کرنے کے لئے گئے کوہ تور پر پور پہاڑی پر وادی میں وادی سینہ میں حضرت موسیٰ گئے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معروضہ رکھا کہے پروردگار تو نے فرمایا میں نے قوم میں جا کے اعلان کر دیا کہ قوم میں ایک گناہگار ایسا ہے جب تک وہ قوم سے علاہدہ نہ ہوگا اتنا گناہگار ہے کہ اس کے گناہوں کی نہوست ساری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے لیے اس کے گناہوں کی نہوست کی وجہ سے اس کے گناہوں کی نہوست کی بنا پر ساری قوم بارش سے محروم کر دی گئی ہے قہد کا شکار ہو گئی ہے قہد پڑ گیا ہے جب تک وہ قوم سے علاہدہ نہ ہوگا اس کی نہوست برابر نہوست میں قوم گھری رہے گی جب تک وہ علاہدہ نہ ہوگا قوم پر بارش نہیں ہوگی مولا یہ کیا ماجرہ ہے کہ قوم سے کوئی علاہدہ نہیں ہوا قوم سے کوئی علاہدہ ہوا نہیں کوئی جدہ نہیں ہوا کوئی اعتراف گناہ نہیں کیا کوئی توبہ نہیں کیا مولا لیکن بارش تو نے بھیج دی یہ بارش نازل ہو گئی یعنی جو کچھ میں نے کہہ دیا گویا قوم کے سامنے ظاہری طور پر گویا میں جھوٹا ہو گیا جیسا ہو گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اس احساس کے تلے رب کریم سے ماجرہ پوچھنے مولا ماجرہ کیا ہے واقعہ کیا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ وہ بندہ وہ بندہ جو گناہگار بندہ تھا قوم بنی اسرائیل میں اس نے ہمیں اپنے آپ میں پکارا اپنے آپ میں ہمیں پکارا اور دعا کی گل گل آیا اپنے آپ میں مناجات کیا ہم سے اپنے آپ میں گفتگو کیا سرگوشی کی اس نے ہم سے ہماری بارگاہ میں وہ رجوع کر لیا اور گل گل آ کر وہ افسردگی کے اور شرمندگی کے دعانسو ہماری بارگاہ میں اس نے بہا لیے اور وہ دعا کرنے لگا کہ مولا تیرے نبی تیرے پیغمبر تیرے نبی موسیٰ اور قوم بنی اسرائیل کے سامنے مجھ کو رسوہ مت کرنا ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا وہ ہماری بارگاہ میں رجوع ہوا ہم سے سرگوشی کیا اپنے آپ میں وہ گڑ گڑا کر ہم سے سوال کیا ہم نے اسے رسوائی سے بچا لیا تمہارے سامنے رسوہ کرنے سے اور قوم کے سامنے اس کو رسوہ ہونے سے ہم نے بچا لیا اور ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور ہم نے بارش کو نازل فرما دیا بارش نازل ہو گئی ہم نے بارش کو بھیج دیا یہ بارش رکھ دی پانی سے محروم کر دیے جاتے ہیں گناہوں کی نحوست کی بنا پر جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بندہ محروم ہوتا ہے اللہ کی رضا مندی اللہ کی رضا اور خوشنودی سے محروم ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے ظاہری جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے بھی جو محروم ہوتی ہے ان میں بارش کا خصوصیت سے تذکرہ کیا گیا ہے کہ بارش روگ دی جاتی ہے تو اب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو بیان فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی زبانی قوم سے کہلوایا کہ قوم سے حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں استغفرو ربکم انہو کان غفارا یرسل سما علیکم مدرارا اے قوم تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو مغفرت طلب کرو مغفرت مانگو استغفار کرو مغفرت کی بھیق مانگو وہ تم پر بارشوں کو نازل فرمائے گا آسمان سے بارشوں کو بھیجے گا مغفرت طلب مغفرت کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سمرات بیان تمہیں جو دنیا میں بھی فائدے حاصل ہوتے سب سے عظیم تر یہ انہو کان غفارا وہ بہت بخشنے والا ہے مغفرت کے سوال کے ساتھ تم اگر صدق دل سے سچے دل سے مغفرت کا سوال کرو گے وہ پاک پروردگار تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے ساتھے ساتھ وہ جو میں مزید نعمتیں حاصل ہوتی ہیں بارش کا نزول بھی ہونے لگتا ہے پھر مولا تعالی نے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ وہ پاک پروردگار تمہاری مدد فرمائے گا مال کے ذریعے سے مدد ہوگی اولاد کے ذریعے سے تمہاری مدد ہوگی یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مال ہو تو مال سے بندے کو فائدہ ہی فائدہ حاصل ہو بساوقات مال سے نقصان اٹھانا پڑتا خود اپنا مال ہوتا ہے اپنا کمایا ہوا اپنا جمع کردہ مال ہوتا ہے لیکن وہ مال اس کے لئے نقصان دے ثابت ہوتا ہے اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اولاد سے فائدہ ہی حاصل ہو بساوقات اولاد وَبَالِ جَان بن جاتی ہے وَبَالِ جَان بن جاتی ہے لیکن پاک پروردگار نے فرمایا کہ تم اگر اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے رہو اپنے رب سے استغفار کرتے رہو تو بارشیں میں نازل ہوں گی آسمان سے وہ کریم وعدہ فرما رہا ہے وہ پاک پروردگار وعدہ فرما رہا ہے ساتھے ساتھ مال کے ذریعے سے بھی تمہاری مدد رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اولاد کے ذریعے سے بھی وہ پاک پروردگار تمہاری مدد فرمائے گا اور پھر مزید وَاِجَعَلْ لَكُم جَنَّاتِ وَاِجَعَلْ لَكُم انہارا وہ تمہارے لئے باغات کو پیدا فرمائے گا وہ دنیا میں بھی باغات کی شکلیں ہو سکتے آخرت کی جنتیں بھی اس سے مراد ہو سکتی ہے نہروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاری وہ ساری فرمائے گا نہریں جاری فرمائے گا تمہارے لئے اللہ اکبر دنیا میں بھی وہ نہریں جاری ہوتی ہیں آخرت کی نہریں بھی جنت کی نہریں بھی مراد ہو سکتی ہے وہ کریم پروردگار کے یہ وعدے ہیں مغفرت کے لئے استغفار کے لئے مغفرت طلب کرنے کے لئے اور رب کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لئے بندہ استغفار کرے تو کسی دن کی قید کے بغیر کسی مہینے کی قید کے بغیر کسی رات کی قید کے بغیر وہ پاک پروردگار تو قبول فرماتا ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے اسے موت آنے والی نہیں ہے وہ پاک پروردگار وہ ہے نہ جسے نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے وہ ایسا بیدار ہے سمیع و بصیر ہے پروردگار ہمیشہ سننے والا ملاحظہ فرمانے والا دیکھنے والا ہے پروردگار بندہ استغفار کرے وہ پاک پروردگار مغفرت فرمانے کا وعدہ فرماتا ہے بالخصوص اللہ تبارک و تعالی یوں تو بلا قید کسی دن کی قید کے بغیر وہ طلب مغفرت کا حکم فرماتا ہے کہ کوئی دن کا اور کسی دن کے انتظار کے بغیر کسی رات کے انتظار کسی مہینے کے انتظار کے بغیر بندو تم اپنے رفض سے مغفرت طلب کرو پھر بھی وہ پاک پروردگار بندوں کے اندر اور مزید خواہش پیدا کرنے کے لیے بندوں کو اپھارنے کے لیے انسپائر کرنا جو بولتے ہیں کہ خصوصی دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے خصوصی راتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے خصوصی مہینے عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر بندوں کی مغفرت کا سامان فرماتا ماہ شعبان المعظم میں یہ شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے سے پہلے آنے والا مہینہ ہے جس کے تعلق سے آپ نے سماعت فرمایا سنا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا مہینہ قرار دیا اور فرمایا کہ رجب کے بعد رمضان سے پہلے آنے والا مہینہ ہے لوگ بہت سارے لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں یعنی اس مہینے کی جو عظمت ہے اس سے لوگ غافل ہیں رمضان سے پہلے رجب کے بعد آنے والا مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ رہا ہے ام الممینین حضرتہ سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی نبی اخباق صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے مسلسل روزے رکھتے دو مہینے کے روزے مسلسل شعبان اور رمضان کے علاوہ کسی اور مہینوں میں ہم نے حضور کو نہیں دیکھا یعنی مسلسل روزے کے گیا پورے کا پورا شعبان کا مہینہ بھی روزے پھر رمضان کا مہینہ تو فرض روزے رمضان کے مہینے کے دو مہینے مسلسل روزے روزے رکھتے تو ہم دیکھتے کہ کبھی افطار یعنی روزہ چھوڑتے ہی نہیں کبھی ایسا بھی حضور فرماتے کہ روزے نہیں رکھتے نہیں رکھتے تو نہیں رکھتے رکھتے ہی نہیں ایسا محسوس ہوتا کہ بھی روزہ نہیں رکھے کبھی ایسا بھی حضور نے کیا ہے لیکن بیشتر معمول یہ رہا ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے کے روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا احتمام کسرس سے فرماتے صحبہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ لیمعین سوال کرتے اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رسول اللہ شعبان المعظم کے مہینے میں ماہ شعبان میں آپ اتنی کسرس سے روزے رکھتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کے حضور بندوں کے عمال پیش کیے جاتے ہیں خصوصی سے فرمایا کہ بندوں کے عمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں رب تعالیٰ بندوں کے عمال بارہ راس ملاحظہ فرماتا ہے مختلف طرح کی روایتیں اور فرمایا کہ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرے مولا کے حضور جب میرے عمال پیش ہوں تو میں حالت روزے میں رہوں اللہ اکبر بعض روایات دیگر روایات میں آیا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دنیا سے رخصتی اس مہینے میں لکھ دی جاتی ہے کہ بندہ کس وقت دنیا سے گزرے گا انتقال کر جائے گا بندے کو کب موت آئے گی جس طرح سے آپ شب برات کے موقع پہ سنتے ہیں فیہا یفرقو کل امرین حکیم اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ اس رات میں ہر حکمت والا کام بانڈ دیا جاتا ہے اس کے تحت میں مفسرین نے فرمایا کہ شعبان المعظم کا سارا مہینہ بھی ہے مراد ہے بعضوں نے اس میں مختور خاص شب برات کو مخصوص کیا ہے جو شعبان کے مہینے کی پندرویں شب ہے پندرویں رات جو ہے شب برات یہ کہ اللہ تعالیٰ بندے کی موت کا وقت لکھ دیتا ہے یہاں تک کہ ملک الموت کہ حوالے کر دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ کہ ان 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 کی روحیں قبض کی جاننے والی ہے کس کی کب قبض کی جاننے والی ہے ساری تفصیل ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والے سال تک یہ معاملہ ہو جاتا ہے جو ہونے والا ہے وہ حوالے ہو جاتا ہے آنے والے شعبان تک جو گزرنے والے ہیں ان کی موتیں لکھ دی جاتی ہیں اور فرشتے کے حوالے کر دی جاتی ہے مختلف تفصیلات ہیں اس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ یہ بھی بیان فرمائے کسرت سے روزے رہ رہے ہیں بکسرت روزوں کا رکھنا صحابہ اکرام کا پھر سوال کرنا یہ کسرت سیام کی وجہ ہے کسرت سے روزے رکھنے کی وجہ ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس متبرک مہینے میں شعبان کے مہینے میں لوگوں کی رخصتی کے دن انتقال کے دن لکھ دیے جاتے ہیں اور میں اس بات کو پسند کرتا ہوں جب میرا وقت لکھا جائے تو میں حالت روزے رہوں میں بحالت روزہ رہوں روزے دار رہوں اللہ اکبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات رہے ہیں شعبان المعظم کا مہینہ رمضان مبارک سے پیشتر آنے والا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک میں بندوں کی مغفرت کا سامان فرماتا ہے ساری مخلوق کی مغفرت کا تذکرہ بھی آتا ہے اسی ماہ مبارک میں شب برات کو اللہ تبارک و تعالی نے رکھا شب مغفرت ہے بخشش کی رات مغفرت کی رات معافی کی رات شعبان المعظم ہی کا مہینہ آئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا احتمام فرمایا ہے لوگوں کو پھر فرمایا کہ لوگ بہت بیشتر لوگ اس مبارک مہینے سے غفلت براتے ہیں نہیں تو یعنی اس کی اتنی عظمت ہے اتنی عظمتوں والا مہینہ ہے لیکن لوگ اس سے بسا اوقات بیشتر لوگ غافل رہ جاتے ہیں ہمیں بیدار ہونے کی ضرورت غافل رہ جاتے ہیں یعنی اس مہینے سے جو استفادہ کرنا چاہیے اس سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہیے رب تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنا چاہیے طلب مغفرت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے مغفرت کے خزانے لوٹنے کا موقع ہے شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک سے پہلے آنے والا یہ مہینہ ہے اس متبرک مہینے کا جو احتمام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ خصوصی دعائیں بھی تو فرمائیں اسی وجہ سے اس ماہ مبارک کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے اے اللہ رجب کے مہینے میں برکتوں کو نازل فرماؤں اللہمہ بارک لنا فی رجب و بارک لنا فی شعبان اے اللہ شعبان کے مہینے میں ہمارے لئے تو برکتوں کو نازل فرماؤں برکتوں کو نازل فرماؤں و بلغنا رمضان اے پروردگار ہمیں پھر رمضان تک پہنچا دے یہی برکتوں کا سماح ہو تو برکتوں سے ہمیں مال امال فرماتا رہے اور یہی برکتوں کا سماح ہو اور ہم رمضان تک پہنچ جائے یہ برکات برکتیں عممی طور پر برکت برکت کی دعا اور برکت کے لفظ کے ساتھ ہی ہمارے ذہنوں میں مال کی زیادتی مال کی فراوانی اور خوب تجارتوں کا فروق اور زیادہ سے زیادہ تجارتوں کا ہونا اور زیادہ کمائی ہونا اور زیادہ پیسوں کا حاصل ہونا روپیوں کا حاصل ہونا یہ عمومی طور پر ہمارے ذہن ہمارے وہم اور ہمارے خیال میں برکتوں کے لفظ کے ساتھ یہی چیزیں آتی ہیں برکت وہ ایک غیر مرئی چیزیں دکھنے والی چیز نہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نازل ہوتی ہے وہ برکات اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بندوں کو حاصل ہوتی ہے پیسے سے اس کا تعلق نہیں پیسہ کم بھی ہو لیکن رب تبارک و تعالی کی طرف سے اگر برکتیں شامل حال ہو جائے وہ کم پیسے کے اندر بندے کو قناعت بھی ہوتی ہے وہ پیسہ اس کے ضروریات بھی پوری کرتے نظر آتا ہے پیسہ کم رہنے کے باوجود بھی اس کا دل مطمئن رہتا ہے روح سکون میں رہتی ہے طبیعت میں اتمنان اور قرار اس کو حاصل ہو جاتا ہے یہ برکتوں کی علامتیں ہیں ورنہ پیسے کی فراونی کے باوجود بھی یہ بے کلی بے چینی کرب کی قیفیت بے قراری کی جو قیفیات ہیں وہ برکتوں کے برکتوں کے شامل نہ ہونے کی بنا پر ہوتی ہے برکتیں شامل نہ ہونے کی بھی ہمیشہ پریشان حال ہمیشہ متفکر افکار میں ڈوبا ہوا پریشانیوں میں مبتلا بس یہی قیفیات کا ایک تسلسل رہتا ہے علاقہ داہری طور پر پیسے کی فراوانی مال کی ریل پیل وہ سب کچھ رہتی ہے لیکن سکون سے محروم ہو جاتا ہے بلتا وہ برکتیں ہوتیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے اگر شامل حال ہو جائے تو اسی لئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہوتا ہے ایک بندہ ہوتا ہے کہ جو جھوٹ کے ذریعے سے جھوٹ کا سہارا لے کر یعنی جھوٹ کو استعمال کر کر جھوٹ سہارا کیا دیتا حیثو سہارے چھن لیتا ہے جھوٹ یعنی جھوٹ کو استعمال کر کر ہماری اپنے اردو زبان کے محاورات ہوتے جھوٹ کو استعمال کر کر جھوٹ بول کر بندہ اپنا مال فروخت کرتا ہے مال بیشتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا مال جھوٹ بول کر اپنا مال تو فروخت کر دے گا اس کا مال ظاہری طور پر بک تو جائے گا لیکن اس کے رزق سے اس کے مال سے برکتیں چین لی جاتی ہیں برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے وہ جھوٹ کی وجہ سے مال تو بک جائے گا لیکن بندہ برکتوں سے محروم ہو جائے گا وہ برکتوں کا اٹنا ہے کہ پھر ترہ ترہ کے مسائل پیسہ آنے کے باوجود بھی بندہ مسائل کا شکار ہو جاتا ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور افکار فکر و افکار میں مبتلا ہونے لگتا ہے یہی بے چینی بے قراری بے کلی کی بے کلی کی قیفیات ہمہ وقت اس پر تاری رہتی ہے ہمیشہ اسی میں مبتلا رہتا ہے برکتوں سے محروم ہی ہے تو برکت غیر مرئی چیزیں دکھنے والی دکھ کے آنے والی چیز نہیں ہے لیکن محسوس کی جا سکتی ہے یہ رب تبارک و تعالی کی طرف سے برکات ہے برکتوں کی بنا پر جو قیفیات حاصل ہوتی ہے اسی لئے مولا تبارک و تعالی برکتوں کی دعا کرنا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمائے اے پروردگار شعبان کے مہینے رجب کے مہینے میں برکتوں کو نازل فرما ہمارے لئے شعبان کے مہینے میں تو ہمارے لئے برکتوں کو نازل فرما اور تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے تو یہ برکات اس ماہ مبارک میں یہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں یہی حسنات سے نیکیوں سے بندے کو جہاں پر عجر و ثواب ملتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرمبرداری سے جہاں پر بندے کو عجر و ثواب ملتا ہے آخرت کی زخیرہ اندوزی ہوتی ہے وہیں پر دنیا میں بھی اس کے اوپر برکتوں کا نزول ہوتا ہے رب تبارک و تعالی ان حسنات اور نیکیوں کی بنا پر اس پر برکتوں کو نازل فرماتا برکتیں شامل حال ہو جاتی ہیں جس طرح سے گناہ کی بنا پر گناہ کرنے کی بنا پر گناہ سرزد ہو جاتا ہے اس گناہ کی وجہ سے آخرت میں اس کے لئے وبال لکھا جاتا ہے اس کا جرم لکھ دیا جاتا ہے آخرت کی سزا متعین ہو جاتی ہے آخرت کی سزا متعین ہو جاتی ہے گناہ کیا تو یہ سزا آخرت میں تائے اس کے لئے ہو گئی ساتھے ساتھ اس گناہ کی نہوستیں اس کو لپیٹ دیئے جس طرح سے گناہوں کی نہوست کی وجہ سے بارش رکھنے کے ابھی میں نے حدیث شریفہ سے واقعہ بیان ایک ہے گناہگار اس ایک گناہگار کی گناہوں کی نہوست ایسی کی ساری قوم کو اپنی لپیٹ میں لے کر بارش روک دی گئی گناہ کی بنا پر سزا متعین ہو گئی آخرت کے اعتبار سے لیکن دنیا میں نہوستیں کھیرنے لگتی ہے یہی حسنات کا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت و فرما برداری کا معاملہ بندہ کرتا ہے آخرت میں عجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے عجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے لیکن ساتھے ساتھ دنیا میں اس کے لئے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں رب تبارک و تعالی ہم تمام پر رحم فرمائے مولا تبارک و تعالی اپنے لطف و کرم کا معاملہ فرمائے اور ہم تمام کو مولا تبارک و تعالی برکتوں کو ہمارے لئے شامل حال فرما دے آمین بجاہی سید المرسلین و صل اللہ علیہ و علیہ و صحبہ معین والحمدللہ رب العالمين